سبسکر میں اجگر کا آپ دیکھ رہا ہے اسن سیون نیو شینل اور سلال ہمیں گاؤں تگری میں جہاں پر سمسیہوں کا امبار لگا ہوا ہے اور ایسی ہی ایک سمسیہ سے ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں یہ ایک تالاب ہے اور اس تالاب کے چاروں طرف یہاں پر عبریت قبضہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تالاب کا آکار چھوٹا ہو گیا ہے اور گاؤں وہ لگا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اس پر اتگرنوں بڑھتا جا رہا ہے اس طریقے سے اگر یہ بڑھتا رہا تو ایک دنے تال تالاب ہو جائے گا اور نقشے سے مٹ جائے گا اسی بارے میں کچھ جانتے ہیں پردانجی سے یہ سرکاری سمپتی ہے جو ہے یہ چار طرف سے گھیری ہوئی ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کو خودوائے جائے اور اس کی چار طرف کی دیوارے کی جائے اور گہرہ خودوائے جائے اور جس سے کہ پانی کی نکاسی کو پیرا مل سکتے یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کا مول آکار تھا جو پہلے تھا جتنا بڑا تھا اتنا بڑا ہی اسے ویسے کر دیا جائے اور اسے پانی کی نکاسی پروپ اور طریقے سے کیا ہے ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں تکریقاؤں کی سمسیہوں کے بارے میں یہ دیکھیں یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ایسا لگ رہا ہے جیسے راستہ نہ ہوا تالا ہو راستے کی اس دن اتنی خراب ہے کہ یہاں سے نکلنا بالکل مشکل ہے اور یہاں پر آئے دن درگٹنائی ہوتی رہتی ہیں جن کی ویسے گرامینوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے انہوں نے بہت سی اپلیکیشن بہت سی فریاد اور دیگاریوں کے پاس لگائی ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں سے کوئی ریسپونس نہیں مل رہا ہے کوئی کاردگاہ ہی نہیں ہو رہی ہے اور سالوں سے یہ راستہ ایسے ہی ہے یہ گرامین راستہ ہے اور جیسے سے گرامینوں کو بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے میں اجیگر قاہشن سیونیو چینل اجیس سنگزاد